موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی آئے ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افترمان میں رکھیں الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو آج کا ویلاغ میں ویکنڈ کا شیئر کر رہی ہوں آپ سے ویکنڈ پہ ایک تو بہت سے کام ہوتے ہیں دوسرے مجھے بچوں کو سٹڈی بھی کمپلیٹ کروانی ہوتی ہے ویکنڈ پہ میں یوں کرتی ہوں کہ جو ان کو پورے ویکنڈ میں ریگولر ورک ہوا ہوتا ہے ان سب کو ایک دفعہ سے روین کرواتی ہوں یعنی اچھی طرح سے یاد کرواتی ہوں تاکہ نیکسٹ ویکنڈ میں جو بھی ٹیسٹ پکڑا ہوں بچے بہت اچھے طریقے سے دے سکیں اس کے لئے ویکنڈ پہ بہت دھیر سارے کام ہوتے ہیں گھر کے تو آج کا مین ٹارکٹ تھا میرا جو جگن بونلیس مگوایا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے ساپ کر کے اسے پیکٹ بنا کر رکھنے تھے اور جو چھچڑے وغیرہ بچے گئے تھے اس کو میں نے رندو کو ڈالنا تھا تو جی سارا کام ڈن کرنے کے بعد آج آتے ہیں ہم اپنی کچن میں آج آپ کے ساتھ بہت ایک 10 to 15 منٹ میں ریڈی ہونے والی ریسپی شیئر کروں گی یعنی چکن جل فریدی اس بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ اچھے اچھے سو لائکز اور ریسپی دیکھنے کو مل سکیں ونٹر سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ سب کو بتا ہے کہ ونٹر سیزن میں ویڈیوٹس بہت زیادہ فریش اور اچھی ہوتی ہیں جہاں سردیوں کی سوگات جو ہے ڈرائی فروٹ شکر گندی اور فیش ہوتی ہے وہیں پہ ونٹر کی ویڈیوٹس بھی بہت ہی شاندار ہوتی ہیں اور کلر فل ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ایک تو کھانے میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور دوسرے دیکھنے میں بھی آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے ہاں جہاں میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے چکن جل فریزی جو کہ جھٹ پٹو سے تیار ہو جاتی ہے یعنی 10 to 15 منٹ لگیں گے اور آپ کی ریسپی تیار ہو جائے گی اس میں کوئی بنائی کا اتنا کام نہیں ہوتا بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ادرک لسن اور ہریمچ کو تھوڑے کوٹ کے نہ آئل میں ڈال دیا تھا نہ تو میں نے اس کو براؤن کیا ہے نہ ہی جلایا ہے اور ساتھ ہی ہمیں نے چکن جو ہے بونلیس وہ اس میں اٹھ کر دیا ہے اور چکن بونلیس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مین انگریڈنٹ کی طرف یعنی ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے بنانا ہے اور اس کے لیے میں نے چھے سے سات ادر ٹیماتروں کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اور چکن کا کلر دیکھیں بلکل جو ہے چینڈ ہو چکا ہے اور میں اب اس میں ڈال دوں گی ٹیماتر کا پیسٹ جو کہ اس کی جان ہے یعنی اسی سے گریوی بھی بنے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اس کی کوئی بنائیاں نہیں اس میں ہم کریں گے بہت ہی اچھے سے اور ٹین سے ففٹین منٹ میں یعنی اگر آپ کے گیسٹ آ بھی گئے ہیں تو ان کے بیٹھے بیٹھے بھی آپ ان کو جھٹ پٹ سے ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیماتر کا پیسٹ آئیٹ کیا ہے مسالے اس میں ایڈ کروں گی ہاف چمر میں نے لال میچ ایڈ کی ہے ہاف چمر ہی میں اس میں حلدی ڈال رہی ہوں نمک اس میں ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کریں نظیرے کا پوڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں کٹی ہوئی لال میچ ایڈ کروں گی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ میں اس میں کالی میچ ایڈ کروں گی کالی میچ کا اس میں اس مال زیادہ ہوگا جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ دوبالہ کرے گا تو بس اس کو ہم پانٹ سے چھ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے ٹیماتر کے پیسٹ میں چکن کو تو اسی دوران ہم واقعی ویجیٹیبلز بھی کٹ لیں گے یہاں پہ میں نے پٹیٹو بھی لے لیا ہے اور اس کو بھی میں کیوبز کی شکل میں ہی کٹ رہی ہوں اور پیاز اس کو بھی کیوبز کی شکل میں ہی کٹ لوں گی اچھا اس چکن جل فریزی میں آپ نے ایک خاص دیان رکھنا ہے یعنی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹنی ہے تاکہ دیکھنے بھی مطا دیں اور کھانے میں تو بہت علاج باب ہے تو ہر اس کے ہم نے جو ساری اس کی پیاز کی پرتی ہیں ان کو علیدہ علیدہ سے کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ ٹوماتر کے پیسٹ میں بڑا ہی اچھا سا ریڈی ہو چکا تو اب ہم اس میں جب تھوڑا سا آئل چھوڑنا شروع کریں چکن اور ٹوماتر کا پیسٹ تو پھر ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈال دیں گے گیاز بھی ڈال دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں آلو نہیں ڈالے گلانے کے لیے تو آلو کو ہم نے اس میں ڈریکٹ نہیں ڈالنا آلو کو ہم نے پہلے سے فرائی کرنا ہے جس طرح جپس فرائی کرتے ہیں اس میں فرائی کر کے ڈالیں گے تو آپ نے اس ٹیپ کو ضرور سے فالو کرنا ہے پھر دیکھیں کہ آپ نے چکن جل فریزی کتنی شاندر بڑھیں گی اور آپ کے گیسٹ اور آپ کے گھر والے ضرور پوچھیں گے یہ کیسے ریڈی کی ہے تو بس اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے آپ اس کو ویسے اس طرح یعنی ڈرائی ڈرائی بھی انجوائے کر سکتے ہیں لاسٹ میں بلکل میں نے اس میں کالی میچ چیٹ کی ہے کالی میچ کا اس میں ٹیسٹ آنا چاہیے اور اب اس کو بس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ اس ٹیٹ پہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں یعنی چاولوں کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ اس کو یہی پہ سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نا ٹرماتر جس میں گرائنڈ کی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے دام دینا ہے تاکہ اس کی اچھی سی گریوی بن جائے تو یہاں پہ چکن جل فریزی جو ہے وہ تو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم میں بناوں گی پھل کے اور یہاں پہ میرا پھل کا اتنا پیارا بنا تھا کہ مجھے نا امی کی بات ہی آتا کہتی ہیں امی کہ جب کسی کا نام لے کے روٹی بنائی جائے اور وہ پھولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بڑی شدید بھوک لگی ہوتی تو یہ اسی بات کی نشانی ہو گیا یہ سچ ہے آپ بھی مجھے کامر سیکچر میں ضرور بتائیے گا تو ہیر ہماری روٹیاں بھی بن گئی تھی اور چکن جل فریزی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی تھی میں آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی تو بلیو می بہت ہی مدھے کی ٹیسٹی اور جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی چکن جل فریزی ہے آپ اس کو ونٹر میں انجوائے کر سکتے ہیں اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور جو اس میں ٹیماتر کا اور فرائی آلو کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے تو جی میں تو اس کو انجوائے کرنے لگی ہوں تو آپ بھی اس کو بنائیے ضرور سے انجوائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا تو جی یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور میری ہسپنڈ کے فرینڈ ہیں وہ لے کے آگے تھے گجرہ والا سے مٹھائیے گجرہ والا کے رہنے والوں کو یہ ضرور سے پتہ ہوگا کہ سلیمان سویرز کی کیا اہمیت ہے پھر سیال کو سویرز والوں کی کیا اہمیت ہے بہت ہی لا جواب ان کی مٹھائی ہوتی ہے اور ساری کی ساری ہی لا جواب ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا مکس مٹھائی جو ہے وہ بڑی کسی کسی کو نہیں پساند آتی یہاں پہ بہت ہی مدکی اور ٹیسٹری اور یہ جو گلاب جامن ہے نا ان جیسے نرم گلاب جامن شاید ہی کہیں میں نے دیکھیں ہو یا کوئی بناتا ہو ٹیسٹی لا جواب گلاب جامن ہوتے ہیں ان کے میں تو سپیشل ان کے جو ہے گلاب جامن جو ہے نا وہ مگواتی ہیں بہت ہی مدکی ہوتے ہیں تو ہیر باقی جو ہے مٹھائی وہ بھی بڑی ٹیسٹی تھی میرے ہسپنٹ اور چھوٹے بیٹے کو تو مٹھائی بہت ہی زیادہ پساند ہے تو بیورز یہی تک تھا میرا آج کا ویلاغ تو میں اپنے ویلاغ کا یہی پہ انٹ کرتی ہوں یہاں پہ مجھے ہو چکا تھا فلو موسم چینج ہو چکا ہے اس کی وجہ سے آج کا ویلاغ اچھا لگا ہے تو میڈیا کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ